آج ہم اس وقت موجود ہیں سوزوکی ایسوسیشن کے دلپذیر قریشی صاحب کے پاس جنرل سیکریٹری ہیں اس کے یہاں ہم ان کے پاس جو یہ اڈا ہے یہاں پر ہیں اور ان کے یہاں پر کیا ان کے مسائل ہیں کیا چیزیں کو یہ سمجھتے ہیں آج ہم اس کے بارے میں اپنے ناظرین کے سوالے سے معلومات دیں گے اور مفصل قسم کی چیزیں سامنے آئیں گے جی دلپذیر صاحب سب سے پہلے تو بوائس آف فبرک آپ کے ساتھ ہے آج ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھاں لگ رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں اور ہمارے مسائل پہ آپ بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جو آپ پوچھیں گے جو اسوال کریں گے اور جو آپ نے دونیا دلپذیر صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس شعبے کے ساتھ کتنا عرصہ ہو گیا یہ تقریباً دو زہر نومے میں آیا ہوں جی اور جو صدر صاحب ہیں سلیم خان جدون صاحب ان کا گاؤں اے دم دوڑ وہ تقریباً ان کے بیس سال ہو گئے ہیں اسے در ہی وہ صدر ہیں تو کہتا ہمارا لکشل ہوتا ہے اور اس کے بعد تین سال کا ہمارا کہیں گا جی بیس سال سے وہ ہیں اور دو زہر نو سے بعد درم سے اکرین ہو گئے ہیں اچھا تو آپ مسلسل آ رہے ہیں یقین ہے نا آپ کچھ ایسے کام کرتے ہوں گے یہاں خدمت لوگوں کی اپنے لوگوں کے مسائل حل کرتے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے لوگ آپ کو منتخب کیے جا رہے ہیں یہ جو سوکی والے لوگوں کے غریب ہیں ہمارے بھائی ہیں ان کے طرف بھی مسائل ہوتا ہے ان کے طرف بھی مسائل ہوتا ہے کچھلان ہوتا ہے بھی اور گاڑی ٹھوٹ جاتی ہے ان شاء اللہ ہم اس کو آل کرتے ہیں ہم یہ دن دیکھتے ہیں کہ دن کو اور رات کو بھی نکال کرتے ہیں نا کوئی گاڑی ٹھوٹ آگیا اور رات کو بھی بھائی ہے تو پھر تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ ایسے وقت پہ بھی لوگوں کی کام آ رہے ہیں نہ دن دیکھ رہے ہیں نہ راتے ہیں گھرون لوگ گھر کو پھر کیسے وقت دے رہے ہیں جب پورا دن یہا ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ اس فیلڈ میں جو برنا سیاست میں آتا ہے نا جی تو پھر گھر لوگوں کو بولنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ضروری کام ہے ان لوگوں نے ہمیں بوڑتی ہے اور اس کام نے آگے جا کے بھی احساب دے جائے یہ تو تو دینا ہی دینا ہے نا جی اور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ابھی ہم نے احساب دے جائیں لیکن کوریشی صاحب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا ٹائم فیملی کو بھی کبھی کبھی دے دیا کہیں بچوں کو بھی اور وہ بڑا ضروری ہے اچھا یہ مجھے ایک اور چیز یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں مرکزی بڑے مسئلے کیا ہیں جو آپ گنتی کے دوشار کے آپ کو لگتا ہے جو ہیں اس وقت بھی موجود ہیں اگر صلوکی کے بالے سے آپ بات کرتے ہیں وہ تو اقلاق بات ہے جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ روڈ کا مسئلہ یہ منصرہ روڈ ہے جی یہ تو اسے کمپلیکس کا کماری گاڑی جاتی ہے وہ پنگرہ میٹ کا راستہ اور ڈیڑھ گنٹے میں وہ سفر پہ کرتے ہیں یہ جو ہے بطالبہ کرتا ہوں جو بندے ہم نے لیکٹر کے حضور سے پہلے ہوئے ہیں ایم پی اے جا میں نے ان کو چاہیے کہ اس پر بھی تھوڑی توجہ دیں جو یقینا یہاں کے منتخب نمائندے اور یہاں لیسی کمیشنر یا جو ایم اے ایم پی اے ہیں ان کے سامنے قریشی صاحب نے یہ سوال کھڑا کیا ہے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو حل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے بلکہ فرض ہے اور اس کے علاوہ دیگر کیا اس کے بعد جو مسئلہ ہی تھی سانے برکے کو محاوی سے پہلے ہو گیا وہ سٹینٹ کی بہت خوصت عادت ہوئی ہے جا ہے کہ ہماری گاڑییں کھڑی ہوتی ہیں تو ہم پھرچی لیتے ہیں 200 رنپے بھی گاڑی دے ہیں تو اس پر اگر یہ اسہانی کرد ہے آپ نے چاہتے ہیں یہ پھرچی نہیں پیسے کم کی ہے یہ پیسے نہیں پیسے نہیں جو آگے سٹینٹ اے ہیں جو وہ ٹوٹا کوٹا ہو گئے جو جگہ مالکی کو بیٹی کیا ہے اس کا کام ہے کہ یہاں تھوڑا خرچہ کر کے سٹینڈ کو ٹھیک کیوں تو اسے عوام بیٹھ کر جائے گا مطلب آپ ٹی ایم اے یہاں اس کو کون دروائے گا اس مسئلے کو آپ کس کو مخاتموں کے یہ پیغام دیں گے یہاں کا نازموں کا سکرٹریوں کا کون ہے یہ ڈیک جو ہے نا یہ ٹی ایم او کے انڈوڑک ہے ٹی ایم او صاحب ان کے پاس اپنا فنڈ ہوتا ہے یہ جگہ بھی ظاہر ہے مالکی بھی ٹی ایم او کی احسر کاری ہے تو یہ ان کا کام کا سٹینڈ جو ہے اس کو ٹھیک کر رہا ہے بہرحال کوریش صاحب نے یہ بڑی بنیادی چیز کئی جب یہاں ساری چیز ٹی ایم اے کی ہے تو ان کو چاہیے ٹی ایم او یہاں کے جو ریڈ ہیں وہ اس مسئلے کو ایڈریس کریں اس کیوپر اس کو جلد جلد حل کریں اس جگہ کو اس قابل کریں کہ لوگ آئیں تو ان کے لئے مسئلے نہ ہوئی یہاں بارش جب ہوتی ہے تو کیا کیفیر ہوتی ہے؟ لیکن جب بارش ہوتی ہے جو لیڈیس خاص کر کے آتی ہیں یا جو بندے نبازی آتے ہیں جو کپڑے تو نبازی لی رہتے ہیں پانی کھڑا ہو جاتا ہے جو پانی میں سے گاڑیاں بھی گدر کی ہیں عوام بھی گدر کی ہیں اس سے بھی زیادہ مسئلہ جو ہے جو گاڑیاں بھی اٹے مہن ہوتی ہیں اس سے نیچے لے کے چوک تک انہوں نے ٹی اے مو والا نے روڈ پر دونوں سیٹوں پر ریڈی لگایاں اور کیمل بناتی ہے سنٹر میں سے جب گاڑی آتی ہے جی تو گاڑی کا راستہ نہیں ہوتا تو ظاہرہاں عوام بھی اسی راستے سے گزرتی ہے تو دن کو تکریموں ناش داس جگلے اور ہوتاں یعنی آپ کہہ رہے ہیں جو انہوں نے ٹی اے میں نے جبوں پر یہ پتھارے بھی لگا دیا اس ٹال اور ان کی ویسے راستہ اور تنگ ہو چکا ہے ان کے پاس جگہ نہیں ہے اس مسئلے کو کون ایڈریس کرے گا کس طرح حل نکلے گا